اور اس میں سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ ورب کا فنکشن کیا ہوتا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ ورب کے بعد جو ورڈز ہوتے ہیں کیا ہر ورڈ اوبجیکٹ ہوتا ہے تو کل کی ایکسرسائز میں ہم نے دیکھا کہ ورب کے بعد موجود سارے ورڈز اوبجیکٹ نہیں ہو سکتے ورب جو ہے وہ بسیکلی میجر اس کی ٹائپ اگر ہم کاؤنٹ کریں تو وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ٹرانزیٹیو اور انٹرانزیٹیو ٹرانزیٹیو ورب وہ ہوتا ہے جو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے ان ٹرانزیٹیو ورب وہ ہوتا ہے جو ٹرانسفر نہیں ہو رہا ہوتا تو ان ٹرانزیٹیو ورب کے بعد اگر ہمارے پاس کوئی ورڈز موجود ہوتے ہیں تو وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں یا وہ کمپلیمنٹ ہوتے ہیں یا وہ ایڈجنگٹ ہوتے ہیں کمپلیمنٹ اب دو طرح کے ہوتے ہیں یا تو وہ سبجیکٹ کمپلیمنٹ ہوتا ہے یا وہ object compliment ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو compliment ہے یا وہ noun compliment ہوتے ہیں یا وہ adjective compliment ہوتے ہیں noun compliment وہ ہوگا جو اپنے subject کے بارے میں ہی اس کا دوسرا نام ہے adjective compliment وہ ہوتا ہے جو اپنے subject کے کسی attribute کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور اگر وہ compliment subject کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں subject compliment اور اگر ایک ایسا compliment ایک ایسا word جو subject کی طرف نہیں بلکہ object کی طرف اشارہ کر رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے کچھ چیزیں اور ہیں ابھی آپ کو ظاہرہ کچھ دن آپ کی اکیڈمیز آف ہے تو وہ میں آپ کو بھیجوں گا یہاں نوٹس میں سے ہی اس میں آپ نے خود دیکھنا ہے یہ چیزیں میں آپ کو پہلے بتا بھی چکا ہوں کہ جیسے جیرنٹ کیا ہوتا ہے انفینیٹیو کیا ہوتا ہے پارٹیسپل کیا ہوتا ہے یہ سارے جو ورڈز ہیں یہ بیسیکلی نکلتے ورڈز سے ہی ہیں لیکن ان کی جو کچھ کنڈیشن اگر چینج کر دیں تو پھر وہ جملے کے اندر ورڈز کا فنکشن پرفارم نہیں کر رہے ہوتے وہ کئی اور فنکشن پرفارم کر رہے ہوتے ہیں فار ایکزامپل دیکھیں اگر میں لیکچر آج کا سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو I read a book یہ ایک سنٹنس لکھا ہے اس کے اندر مجھے بتائیں کہ ہم نے کون سا ورڈ ہے جو ہم نے ایکشن کے طور پر یہاں پر لکھا ہے read اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک ورڈز ہے اس جملے کے اندر یہ لفت work کا فنکشن جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہے اب دیکھیں اب میں کہوں reading is my hobby اب دیکھیں میں کہوں reading books is my favorite activity اب میں کہتا ہوں to read is a blessed thing اب یہ ہم نے تین چار سنٹنس جو ہیں وہ لکھے ہیں اور ان میں جو ورڈ ہے وہ سیم ہے read پہلے جملے کے اندر یہ جو ورڈ ہے یہ ایک ورڈ کا فنکشن پرفارم کر رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس ایک ورڈ ہے جو ordinary main ورڈ ہے دوسرے جملے کے اندر دیکھیں reading is my hobby پڑھنا لکھنا یہ میرا مشکلہ ہے اس جملے کے اندر یہ جو reading ہے یہ function پرفارم نہیں ہو رہا یہ basically ایک state ایک condition کا نام ہے جیسے ہم نکالتے ہیں نام نکالتے ہیں کسی ورڈ سے کسی اجیکٹیو سے تو یہاں پر reading جو ہے یہ function نہیں پرفارم ہو رہا جیسے اب دیکھیں میں کہوں I am reading a book میں یہاں پر لکھتا ہوں I am reading a book یہ تھوڑا سا complex ہے ابھی ہم اس کو بعد میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر reading کیا بن سکتا ہے اب دوسرا جو جملہ ہے اس کے اندر یہ same word جو reading یہ ہمارے پاس verb نہیں ہے یہ action نہیں پرفارم ہو رہا یہ ایک state ایک condition کا نام ہے تو جو کسی state کسی condition کا نام ہو وہ کیا ہوتا ہے جی وہ noun ہوتا ہے نا alright تو اس کے مطلب ہے کہ یہاں پر یہ word وہ ایک noun ہے لیکن ایسا لفظ جو کسی verb سے نکلا ہے جیسے ہمارے پاس verb ہے نا read تو کسی verb کے ساتھ اگر ing لگا دیں جی شاباش اور وہ word جملے کے اندر verb کا فنکشن نہ پرفارم کرے بلکہ وہ کسی state کسی condition کا نام جو ہے وہ ظاہر کرے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے ایک جہرنگ اب تیسرا sentence ہے reading books is my favorite activity اب یہاں پہ کتابیں پڑھنا میرا جو بہترین مشغلہ ہے یا میری بہترین ایک activity ہے اب یہاں پہ again دیکھیں یہ جو word ہے read اس کے ساتھ آئی انجی لگا لیکن اس جملے کے اندر یہ فنکشن نہیں پرفارم کر رہا اب چونکہ یہ لفت جو ہے یہ ہے تو کوئی ناؤن وغیرہ جیسے اب وہ اوپر ہم نے بنایا نا جہرنگ لیکن یہ جڑ گیا ہے کسی اور ناؤن کے ساتھ اب یہ reading کیا books اب books ہمارے پاس یہاں پہ ناؤن ہیں تو ایک ایسا لفت جو کسی ناؤن noun یا pronoun کو modify کرتا ہے noun یا pronoun کے بارے میں کوئی مزید information دیتا وہ کیا کہلاتا ہے adjective کہلاتا ہے تو اب ایک ایسا word جو کسی verb سے نکلا ہے لیکن وہ جملے کے اندر verb کا فنکشن پرفارم نہیں کر رہا بلکہ وہ کسی noun یا pronoun کو modify کر رہا ہے تو وہ کیا بنے گا adjective لیکن وہ اگر کسی verb سے نکلا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں participle پڑے تھے نا ہم نے present participle ہوتا ہے past participle ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر ہم نے لکھا to read is a blessed thing پڑھنا لکھنا بڑی نعمت ہے اب یہاں پر بھی دیکھیں اس جملے کے اندر to read جو ہے یہ کوئی فنکشن نہیں پرفارم کر رہا یہ بیسیکلی آپ کہیں کہ کسی state کسی condition کا نام ہی ہے لیکن اگر کسی verb سے پہلے to لگ جائے تو جی شاب باج thank you so much تو وہ بنتو ایک noun ہی جاتا ہے کیونکہ یہ کسی condition کا نام ہے ہے تو یہ noun لیکن اگر کسی verb کے ساتھ وہ to لگا ہے اور وہ جملے کے اندر verb کا فنکشن پرفارم نہیں کر رہا اسے ہم کیا کہتے ہیں infinity اب آ جاتے ہیں اوپر والے یہ تھوڑا سا اب اگر آپ جب grammar کو زیادہ detail میں جائیں تو اوپر ہم نے ایک sentence لکھا I am reading a book تو basically ایسے sentence اس کے اندر reading جو ہے اگر normal condition میں ہم سے پوچھا جائے کہ reading کیا ہے اس جملے کے اندر reading کیا ہے action کیا ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے لیکن جب آپ detail میں چیزوں کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ چونکہ یہاں پر یہ reading جو ہے یہ basically دیکھیں کس کو modify کر رہا ہے I am reading what اس کے ساتھ کیا جڑا ہوئا ہے book جڑی ہوئی ہے نا تو یہ کیا ہے ایک noun ہے تو جو love کسی noun کو modify کرتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے adjective اب یہ verb کے ساتھ ing لگا ہوا ہے تو اگر verb کے ساتھ ing لگ جائے اور وہ کسی noun کو modify کر رہا ہو تو وہ کیا بن جاتا ہے participle تو اسے ہم کہتا ہے یہ ہم کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ verb participle ہے جس کے اندر ایک verb کی force بھی ہے لیکن یہ main verb نہیں ہے main verb اس جملے کے اندر ہمارے پاس auxiliary verb کہلاتے ہیں helping verb linking verb اسے کہہ لیں اسے auxiliary verb کہہ لیں جو بھی اسے کہہ لیں تو یہاں پر یہ ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ verb کا function لیکن چونکہ یہ اپنے ساتھ کسی noun کو object کو modify کر رہا ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا اس کے ساتھ attach ہے تو ہم کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ verb تو ہے لیکن یہ اس کے ساتھ جو ہے یہ participle بھی جڑا ہوا ہے تو یہ verb participle کہلاتے ہیں یہ چیزیں کہ gerund کیا ہوتا ہے participle کیسے بنتے ہیں کیا ہوتے ہیں infinitive کیا ہوتے ہیں اس کے اوپر میں آپ کو یہ notes provide کر دوں گا کافی detail میں examples وغیرہ بھی لکھی ہیں ان دو تین دنوں میں آپ نے ان کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے اگر آپ کو کسی بھی ٹائم نہ سمجھائے تو آپ مجھے جو ہے وہ message کر کے پوچھ سکتے ہیں آج کے جو ہم آپ کام کرنے جا رہے ہیں وہ ہم جیسے ہم نے کل دیکھا کہ verb اس کا usage اب ہم دیکھنے لگے ہیں کہ اس کے main components کہ verb جیسے ابھی میں نے کہا کہ auxiliary verb جو main verb کا function basically perform کر رہے ہوتے ہیں وہ actual کس کی بیٹا یہ ان سب کی الگ الگ یہ kinds ہیں اس کی آپ نے کوئی heading نہیں دینے یہ آپ نے یہ تو صرف میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جب آپ آگے یہ notes کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا ہو تھوڑا سا کہ جیرنڈ کیا ہوتا ہے participle کیا ہوتا ہے infinitive کیا ہوتا ہے یہ kinds of noun کے اندر چلی جاتی اسی طرف participle جو ہے وہ adjective کی طرف چلا جاتا ہے کیونکہ participle noun تو نہیں وہ تو adjective کا function perform کر رہا ہوتا ہے تو یہ ان کو ہم علیدہ علیدہ ہی پڑھیں گے verb کے اندر آج جو چیزیں ہاں اچھا آپ انہوں نے انہوں نے کہا کہ اگر let's say یہ sentence آ جائے اور اس میں reading اس نے underline کیا ہو تو کہہ جی بتائیں تو میں نے آپ کو بھی کیا بتایا کہ اس جملے کے اندر جو ہے یہ main verb main verb ہمارے پر auxiliary verb ہو جاتے ہیں یہ اس کے اندر verb کی force ہے لیکن اس کا جملے کے اندر function کیا ہے participle کا ہے تو یہ main verb نہیں پھر رہتا یہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا i read a book اس کے اندر read جو ہے یہ main verb جب helping verb جڑ جاتے ہیں تو پھر وہ main verb کا function perform کر رہے ہوتے ہیں یہ basically state کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ verb اور کس کو support کر رہا ہے تو یہ پھر participle کی طرف چلے جاتے ہیں چلیں جی آگیا چلتے ہیں آج ہمارے پاس جو topic ہے وہ ہے auxiliary verb auxiliary verb کون سے ہوتے ہیں جیسے کہ be جیسے کہ have جیسے کہ do جیسے ہم کہتے ہیں آسان لفظوں میں آپ کہہ لیں helping verb یہ helping verb اب یہ کون کون سے ہیں جیسے بی کے اندر کیا آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں is or am was were etc have کے اندر جیسے اس کے ساتھ کیا جڑا ہوتا ہے has had do کے ساتھ کیا جڑا ہوتا ہے does or did اب ہم دیکھیں گے کہ یہ auxiliary verbs جو ہیں یہ جملے کے اندر کب کب استعمال کیے جا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں be کا usage کہ be جو ہے یہ والے helping verbs کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں تو سب سے پہلا تو بہت ہی آسان ہیں in continuous sentences یا continuous form کہلیں جو بھی اسے آپ کہلیں present یا past کی یاد ہے present یا past جب ہم کوئی sentence لکھتے جیسے میں کہوں present میں میں ایک کام کر رہا ہوں continuous میں تو اگر میں کہوں میں کتاب پڑھ رہا ہوں تو اس کو کیسے translate کریں گے ہم اس کا مطلب ہے کہ present اور past کی جو continuous form بنائی جاتی ہے اس کے اندر یہ is r am یا was اگر past میں بنائیں میں کتاب پڑھ رہا تھا تو پھر کیسے convert کریں گے اب تو was آگیا نا تو پہلا یہ ہم کر لیتے ہیں i am writing a letter he is knocking at the door یہ simple sentence اس کے اندر آپ چلیں اس کو اگر آپ نے am نہیں کر تو was کر لیں تاکہ آپ کے پاس ایک present کی آجائے ایک past کی آجائے تو مطلب یہ b والے helping verb ہیں یہ active میں ہم ان کو continuous present اور past کے continuous sentences ہیں ان کے اندر ہم ان کو use کرتے ہیں دوسرا اس کا usage کیا ہے in passive sentences passive کے اندر بھی use ہوتے ہیں اگر present indefinite active sentence بنانا ہو تو اس میں verb کی کون سی form لگتی ہے present indefinite کی active sentence بنانا ہے تو اس میں کون سے آئے گی first form اگر present indefinite کا passive بنانا ہے تو passive بناتے وقت فارم تو third آئے گی لیکن helping work ساتھ کون سے آتے ہیں is rm اسی طرح جب ہم نے past indefinite active بناتے ہیں تو work کی کون سی form use کرتے ہیں second form use کرتے ہیں لیکن جب اس کا ہم آگے passive میں convert کرتے تو کیا کرتے ہے واض work کے ساتھ بھینگ لگاتے ہیں اور آگے تو اس کا مذہب ہے is rm was work یہ جو present کے indefinite اسی طرح past indefinite اور اسی طرح present continuous اور جو past continuous ہیں ان کے جب ہم passive بناتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ auxiliary verb جو ہیں وہ ہمارے استعمال ہوتے جیسے دیکھیں میں کہوں the gate was opened یہ آپ کے سامنے ایک sentence ہے پہلے تو مجھے یہ بتائیں یہ کس tense کو ہم نے passive کے اندر convert کیا present indefinite کو شاہد تو اگر اس کا active بنانا ہو تو کیا ہوگا اگر اسی یہ passive آ گیا آپ کے پاس options آ جاتی ہیں کیا ہو گیا بچو کیا ہو گیا گیٹ اوپن کیسے ہو گیا اور آپ نے کسی نے کہا open the gate یہ imperative sentence ہے تو یاد نہیں کہ اس کو جب پیسیو میں convert کرتے ہیں تو لیٹ کا استعمال کرتے ہیں یہ ایسا جملہ ہے سن لیں یہ ایسا جملہ ہے جس کے اندر subject نہیں ہے the gate was opened کھلا کیا ہے gate مصلاح یہ open کا action کس پر perform ہوا ہے gate پر تو gate کھولنے والا کون ہے ہمیں نہیں پتا اب subject ہے نہیں تو اس طرح کے sentences جو ہیں جب ان کو convert کرتے ہیں اس کو ہم نے active میں convert کرنا ہے تو اس میں ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہمارا subject ہے اس کو imply کر لیتے ہیں خود سے اپنے طور پر بنا لیتے ہیں جیسے دیکھیں میں کہوں someone open the door let's say یہ ہم نے کیونکہ someone use کیا تو opens کر لیا اب یہاں پہ ہم نے دیکھیں ورب کی کون سی form use کی ہے اور ہم نے اپنے طور پر کوئی ایک پتہ نہیں کون یہ ہم نے سبجیکٹ جو وہ imply کر لیا ہے تو اس کو جب آپ پیسیو میں convert کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ پھر آپ سبجیکٹ کو لکھیں بھی کیونکہ یہ اس کا حصہ نہیں رہتا ہمارا focus بن جاتا object کے اوپر تو اس کو جب آپ نے convert کرنا ہے تو یہاں پر he share it you someone کوئی بھی لگایا جا سکتا ہے آپ نے جو چیز understand کرنی ہے یہ یہ کہ یہ ہمارے پاس passive sentence ہے اور kon sentence ہے تو subject نہ بھی ہو تو imply کیا جا سکتا ہے اس کو خود سے آپ اپنے طور پر لگا سکتے ہیں آگے تیسرے نمبر پر ہمارے پاس جو b ہے is r m was were یہ کہاں پر استعمال ہوتے سکتے جملہ جس کے اندر ہم کوئی plan کوئی منصوبہ کوئی arrangement کا ذکر کرنا چاہتے ہیں یہ میرا منصوبہ ہے یہ میں کرنے جا رہا ہوں اس جملے کے اندر بھی ہمارے helping were ہیں is r m was were یہ ہم use کر سکتے ہیں لیکن اس کا طریقہ کہہ جی شاباز جب ہم ورب کے ساتھ پہلے to لگا دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے to آئے گا example لکھیں جیسے میں کہوں آئی ایم to go to انگلینڈ نیکس منتھ آئی ایم to go to انگلینڈ نیکس منتھ اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہم نے be helping verb use کر لیا ہے اس کے فورا بعد آگے ہم نے کیا use کیا ہے infinitive یہ basically بتاتا کہ یہ میرا plan ہے تو اگر آپ نے کوئی plan کر رکھا ہے جو arranged ہے جو fix ہے تو اس کے اندر آپ is rm was were اور اس کے ساتھ آگے پھر آپ infinitive کا use کر سکتے تو یہ جملہ ایک plan کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میں جو ہے وہ جا رہا ہوں اگلے مہینے میرا plan ہے منصوبہ arrange ہو گیا fix ہو گیا جیسے ہماری شادی اگلے ہفتے ہے تو اس کا مطلب ہے یہ fix ہو گیا نا یہ arrangement ہے یہ plan بن چکا ہے تو اس کے اندر آپ نے یہ دیکھیں helping work use کیا ہے بی جسے ہم کہہ رہے اور اس کے فورا بعد آپ نے infinitive use کیا تو اس طرح جو جملے ہیں یہ کوئی کوئی کس کو اب یہ اصل میں بیسکلی ایمفیس ہے جب ایک آپ arrange کر لیتے ہیں fix کر لیتے کہ یہ کام ہو رہا ہے بلکل سی ہاں نہیں نہیں infinitive میں اچھا یہ آپ نے question کر لیا کہ infinitive میں کیا ہمیشہ verb سے پہلے تو کچھ cases ہیں جن میں verb سے پہلے جو ہے وہ لکھ ہوں یہ نوٹس کے اندر تو ورڈ آئے کا مطلب ہاں 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 infinitive نہیں infinitive ہوتا جب تو پلاس verb کی فرس فارم یہ آپ کوئی بھی آئے گا صرف تو اس کے بعد ورڈ کی کوئی بھی فارم لگا سکتے ہیں اچھا اس سے پہلے preposition آپ سمجھ لیں کون سی اس میں preposition صرف تو آسکتی ہے اور کوئی نہیں آسکتی لیکن کچھ cases ہیں جس کے اندر ہم verb سے پہلے تو نہیں لگاتے لیکن پھر بھی ہوں یہ بھی ٹھیک تو یہ تو ہم نے صرف چونکہ ہم یہ بی کا استعمال پڑ رہے ہیں کہ بی یہ auxiliary verb helping verb کہاں کہاں پر استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہ آگے فیوچر کی طرف اشارہ کرتا ہے لیکن اس کو اس طرح بھی استعمال کیا جا سکتا پلان کر چک لڑکوں کو نوگڑی چھوڑی بڑی آل رائٹ نہیں یہ آپ کا سنٹنس ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے یہ ظاہر ایک پلان ہے اس کا تو اس کے بعد آپ نے ایک انفینیٹیو یوز کیا یہ ٹھیک سنٹنس چلیں جی نیکس چلتے یہ جی جی پوچھا آئی آئے گا آئے گا آگے وہ بھی آسکتا ہے اس کے بھی رول آ رہے ہیں وہ جو will اور shell جو ہے اس کو ہم model verb کے اندر convert کرتے ہیں is rm واض ور ہے جو model verb ہے نا اس کے اندر will shell جو threat کے لیے command کے لیے future کے لیے تو وہ موڈل ور جس کے اندر can may might could should would will shell یہ model verb ہیں جو auxiliary verb وہ is rm was word اچھا جی next ہمارے پاس یہ بی سے related یہ کہ اس rm کہا کہا استعمال کیا جا سکتا ہے نیکس ہے ہمارے پاس جی جی یہ ہی جو دوسرا have has had یہ کہا in perfect instances اس کی example تو نہیں لکھنے کی ضرورت جی present perfect ہو past perfect ہو اس کے اندر ہم has have had کا استعمال کر لیتے ہیں تو آپ اپنے طور پر اگر ایک example اپنے پاس لکھنا چاہے notes میں تو یہ note کر لیں جی i have written a letter میں خط لکھ چکا تو یہ اب آپ نے perfect present perfect use کر لیا تو اس کے اندر جو آپ نے helping work use کر na has have آئے گا اگر past میں کریں گے تو had آج گا he had already left the building when you came جب تم آئے تو وہ تمہارے آنے سے پہلے ہی building جو ہے وہ چھوڑ چکا تھا اب یہاں پر ہم نے یہ دیکھیں head use کر لی تو یہ past میں چلا گیا تو پہلا تو اس کا use یہ ہے کہ ہم perfect tenses کے اندر ان کو استعمال کرتے ہیں دوسرا 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 for obligation جب کوئی obligation کہ بھئی یہ ہر صورت اسے کرنا پڑے گا جب مجبوری پڑ جائے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر ہم has یا have یا had اور اس کے ساتھ آگے شاباش بلکل سے two لگا دیتے ہیں has have had کے ساتھ two جب لگ جائے تو یہ جملے میں جیسے آگے ہم نے پڑھا نا کہ is rm کے ساتھ آگے infinitive آ جائے تو وہ کسی plan کسی جو fix چیز ہے جو arrange ہو گئی ہے اس کے بارے میں اشارہ کرتا ہے اگر ایک ایسا جملہ جس میں آپ کہیں کہ یہ ذمہ داری ہے میری مجبوری پڑ گئی تو اس کے اندر پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ has have head کے ساتھ آگے جو ہے وہ two لگا دیتے ہیں ایک example لکھیں جی بلکو تو یہ بات وہی ہے کہ اس کے بعد انفینٹی بھی آئے گا two کے بعد کون سی verb کی فارم آتی ہے two کے بعد ہمیشہ جو ہے وہ verb کی فارم آتی ہے تو یہ ہے کہ has have head کے بعد اگر آپ لگا دیں گے کوئی انفینٹیو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ آپ کوئی obligation جیسے i have to be there at five یہ obligation مجبوری کہ مجھے وہ پانچ بجے وہاں پہنچ نہ ہوگا تو یہ مجبوری بن obligation ذمہ دار ہے he had to move furniture by himself اسے خود ہی سارا furniture ہٹانا پڑا تو مجبوری بن obligation اسے یہ کرنا پڑا اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں تھا تو جب ایسی کام ایسی situation جس کے بغیر آپ کا گزارہ نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ اس کے اندر مجھے یہ کتاب پڑھ نہیں پڑے گی ہر اس کے بغیر میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے مجھے جو ہے مجھے 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 جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تو یہ بس یہ has have had perfect کے اندر اور obligation کے اندر کیسے استعمال ہوتے ہیں یہ تو اس کے اندر بھی obligation یہ بھی obligation کہ تمہیں جانا پڑے گا تو یہ آگے have to آگیا نا have to مطلب have have had کے ساتھ جب to اور مطلب ان کے ساتھ infinitive لگ جائے تو یہ کسی obligation کی طرف اشارہ کرتے کسی مجبوری کی طرف اشارہ کرتے کہ اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو وہ perfect جی وہ perfect ڈنس چلے جائیں گے اگر ان کے ساتھ کوئی infinitive لگا دیں جیسے اوپر ہم نے پڑا کہ is rm was were simple آ جائیں تو وہ continuous میں چلے جاتے ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی infinitive آ جائے تو یہ plan arrangement کی طرف چلے جاتے تو ٹو کے ساتھ ہم آئی انجی نہیں لگا سکتے اس کے ساتھ تو ورگ کی فرس پا می لگا نہیں ہاں وہ possession شو کرنے کے لیے بھی بلک بلک سن پہلا اس کا use جب ہم کوئی present indefinite کا negative یا کوئی interrogative بنانا چاہتے ہیں تو اس میں ہم do یا does کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اسی طرح جو past indefinite ہے جب ہم نے اس کا کوئی negative یا interrogative بنانا ہے تو اس میں ہم did کا استعمال کرتے ہیں جیسے I do not work late میں دیر تک کام نہیں کرتا اب یہ بیسیکلی present indefinite اور اس کا negative ہے تو negative بناتے وقت ہم نے do not یا does not کا استعمال کرنا he does not listen to me وہ میری بات نہیں سنتا وہ میری بات نہیں سنتی اسی طرح does she do all the chores کیا وہ اپنے سارے گھر کے کام کرتی تو یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ interrogative بنا لی اسی طرح جب آپ negative میں پاسٹ میں چلے جائیں گے تو یہ did میں convert ہو جاتا ہے we did not play well today آج ہم نے اچھا نہیں کھیلا تو یہ پاسٹ میں چلا گیا تو did not آگ اسی طرح آپ اس کا جو ہے وہ جب آپ پاس indefinite کا interrogative بنائیں گے تو وہ did آ جائے گا جیس did you go lahore کیا تم lahore گئے تو do does did کا پہلا استعمال کہ یہ کہاں کہاں جو ہے وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں چلے ادھر ہی لکھ دیتا ہوں دوسرا ہے to avoid repetition of the ordinary verb of a sentence آپ ایک جملہ لکھتے ہیں اس جملہ اندر آپ نے ایک verb use کیا اور اس verb کی طرف آپ جب دوبارہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو بجائے کہ آپ وہ verb دوبارہ لکھیں اس کی جگہ پر آپ do does did کا استعمال کر سکتے تو to avoid repetition of ordinary verb کہ جو main verb آپ نے استعمال کیا ہے آپ نے دوبارہ وہ نہیں لکھنا اس کی جگہ پہ آپ do does جو ہے وہ استعمال کر سکتے جیسے do you know him yes I do اب یہاں پہ ہم نے جو verb use کیا ہے جان نہ اس کو repeat کرنے کی بجائے basically آگے اس کا answer کیا ہونا چاہئے کہ yes I know him تو اس verb کو repeat کرنے کی بجائے آپ جو وہ do does did کا استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں جیسے she sings well does not she وہ اچھا گاتی ہے کیا نہیں گاتی ہے تو آپ یہاں پہ یہ جو ہم نے verb use کیا ہے اس verb کی repetition سے بچنے کے لیے ہم نے یہاں پر جو ہے وہ does کا استعمال کر لیے اس طرح جو ہے وہ did بھی آ سکتا ہے جیسے you met him did you چلیں یہاں پہ نہیں لگا یہ جو پہلا اس جملے کا حصہ you met him تو اس کو دو طرح سے یہ تو ہے کہ آپ کیسے express کر رہے ہیں شاید شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ sometimes ہمارے پاس affirmative positive sentence ہوتے ہیں لیکن ان کی feeling positive نہیں ہوتی وہ تو intuitive ہے you madam اب یہ جو بات کہی گئی ہے یہ affirmative نہیں ہے یہ question form کے اندر لیکن اس کے اندر question بنایا نہیں گیا تو did you تم اسے ملے کیا تم اسے ملے تو یہاں پر یہ did جو ہے یہ ہم نے بیسیک علی اس verb کے لیے لکھا ہے تو اس verb کو repeat کرنے کی بجائے جو ہے وہ ہم do does did کا استعمال کر سکتے ہیں تیسرا اس کا rule لکھے جی oh sorry چلے یہ ایک sentence تو ہے نا آپ کے پاس اس کے آپ example لکھ رہے ہیں تیسرا کے جو positive sentence ہے اب دیکھو جیسے present indefinite ہے present indefinite کا جو positive sentence ہے اس کے اندر ہم do does کا استعمال نہیں کرتے ایسا ہی ہے نا ہم verb کی first form لگاتے negative اور interrogative میں کرتے ہیں اس طرح past indefinite میں بھی positive میں ہم verb کی second form استعمال نہیں کرتے لیکن جب negative interrogative بناتے تو did بنا لیکن do does did کا استعمال positive sentences میں بھی کیا جا سکتا ہے لیکن یہ تب کرتے ہیں کہ جب اس sentence میں ہم اس بات کے اوپر زور ڈالنا چاہتے to put emphasis in affirmative sentence example i read میں پڑھتا ہوں i do read جناب میں ہر صورت یہ emphasis ڈالنے کے لئے تو positive sentences کے اندر do does did یہ emphasis ڈالنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے تو دونوں کی جو feeling ہے وہ different ہے ایک اور sentence لکھ لیں اس کے اندر i told him not to go i told him not to go comma but he went but he went میں نے اسے کہا نہ جاؤ لیکن وہ چلا گیا اب اسی جملے کو اگر ہم نے emphasis ڈال کے لکھنا ہے تو کیسے لکھا جا سکتا ہے بیٹا told ہے نا i told ہے نا جہاں پہ دیکھو کون سا tense use ہو رہا ہے past تو past میں تو do نہیں لکھیں گ تو did کے بعد آگے ورکی first form آجائے گی پھر told نہیں رہے گا i did tell him not to go میں نے اسے بڑا کہا 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 جاؤ پہ پہلے بتانے پر فوکس کرنا ہے تو did لگا دی ہے اگر اس کے جانے پر فوکس کرنا ہے تو یہاں پر did go لگا دیں تو اگر آپ دونوں میں did لگا دیں i did tell him not to go but it did go میں نے سے کہا نہ جاؤ تو یہاں پر آپ نے دونوں حصوں کے اندر ہی emphasis ڈال دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ positive sentences جو ہیں ان کے اندر یہ استعمال کیا جا سکتا negative تو آتا ہی ہے interrogative کے اندر تو آتا ہی ہے do does it لیکن یہ positive sentences but he did go لیکن جناب اس نے سنی نہیں وہ چلا گیا تو یہاں پہ آپ نے دوسرے حصے میں جو ہے وہ stress ڈال دی دونوں میں بھی کیا جا سکتا کیوں نہیں کیا جا سکتا کتنے اس کے ہو گئے ہیں لو کے تین چوتھے نمبر پر in imperative sentences جو بسیکلی positive ہوتے ہیں to put emphasis جو imperative sentence ہیں ان کے اندر بھی جو positive sense کے اندر لکھے جاتے ہیں ان کے اندر بھی اگر emphasis ڈال نا ہے تو آپ do does did کا استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں جیسے دیکھیں میں کہوں یہ دیکھیں میں کہوں open the door یہ imperative sentence ہے یہ کون سا imperative ہے کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے order کی طرف اب یہ پہلے ہی simple sentence نہیں ہے اس کے اگر میں کہوں you should open the door تو یہ اور طرح کی feeling ہے میں کہوں open the door تو یہ order ہے اب اس بات پہ بھی اس order پہ بھی اگر آپ نے focus ڈال نا ہے action کے اوپر تو آپ یہاں پہ do does did کے استعمال کر سکتے میں کہوں do open the door مطلب اب یہ order زیادہ غصے میں ہے تو وہ کیا کہہ do be quite threat تو یہ جو emphasis ہے یہ threat کی طرف اشارہ کرتا basically all right auxiliary verb be has have had اور do کیسے استعمال ہوتے ہیں یہ ہم نے پڑے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے model verb وہ model verb کے اندر can may could might will shell یہ کیسے استعمال ہوں گے یہ میرا خیال ہے یہ بھی آپ بڑے آسان ہے خود ان کو جو ہے وہ آپ دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آجے گی میں نے چاہتا کہ اس کے اوپر ہم ایک اور lecture کریں لیکن verb کو یہاں پر میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں can اور may can جو ہے وہ سب سے پہلے آپ پڑھیں گے جو ability کے لئے شو ہوتا ہے جیسے i can work میں کام کر اس کا مطلب یہ میرے اندر ability ہے اسی طرح یہ possibility کے لئے بھی شو ہو سکتے possibility میرے بات سنے it may rain tomorrow ہو سکتا یہ possibility کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں it can rain tomorrow کیوں نہیں کہہ سکتا can اور میں جو ہے یہ دونوں possibility کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں he can go وہ جا سکتا ہے تو یہ پہ possibility ہے اس کے جانے کی لیکن ان دونوں کے usage میں فرق ہے جو positive sentence ہوتے ہیں ان کے اندر ہم may use کرتے ہیں جو negative and interrogative use possibility کی طرف اشارہ کرنے کے لئے اس میں can use کرتے ہیں تو جب میں یہ کہتا it may rain tomorrow تو یہ positive sentence negative ہے interrogative ہے یہ positive ہے negative use کریں یا interrogative use کریں اس میں پھر may use نہیں کرتے اس میں ہم possibility کو show کرنے کے لئے can use کرتے ہیں لیکن آگے پھر اس کے اثر بھی کچھ complexities ہیں کہ جیسے could اور might ہے یہ can اور may کے past form ہی تو ہیں لیکن could کب استعمال ہوگا possibility کے لئے اور might کب استعمال ہوگا اور اسی طرح negative sense میں جیسے ابھی ہم نے کہا possibility کا جب اشارہ کرنا ہے تو negative میں can use کریں گے لیکن negative کے اندر ہم may بھی use کر سکتے ہیں لیکن ان دونوں کے اندر فرق ہے جیسے میں کہوں it cannot true یہ سچ نہیں ہو سکتے کوئی possibility نہیں ہے لیکن آپ نے ایسا بھی sentence پڑھو گا کہ it may not be true اب یہ بھی negative possibility ہے اس میں میں کیسے آگیا تو اس کے یہ ہوتا ہے possibility کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی chance ہے یا نہیں یا فل chances ہے یا کوئی چانس میں ہم ہے کچھ possibility جب میں کہتا ہوں it cannot be true یہ سچ نہیں ہو سکتا اس کا مطلب ہے it is impossible جب میں کہتا ہوں it may not be true اس کا مطلب ہے کہ شاید کچھ possibility ابھی باقی ہے تو جو can ہے جب یہ negative میں چلا جاتا ہے تو یہ بن جاتا impossibility میں لیکن اگر negative میں آپ نے impossible چیز نہیں بتانی آپ نے بتانا کہ شاید اس کے کچھ chances ہوں تو اس میں آپ جو وہ use کر سکتے ہیں negative میں اس طرح جب آپ کوڈ یا might میں جائیں گے تو کوڈ جو ہے possibility plus no action کہ کسی کام کرنے کے chance تھے اندر وو ability possibility بھی تھی اور آپ نے action کیا بھی تو یہ اس طرح کی چیزیں آپ کو اس کے اندر ملیں گی آپ نے اچھ